اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ ارائیگو فاملیار کیا ہوتی ہے جن لوگوں نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کی جائے گا تاکہ اس سے میری بھی حوصلہ فضائی ہو اور آپ کو بھی میری نئو ویڈیوز ملتی رہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ارائیگو فاملیار کے فیملی بیس کے اوپر آپ کیسے پیپر لے سکتے ہیں تو اسپین میں نارمی طور پر جو ارائیگو فاملیار کے ذریعے پیپر لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ وینکلو ایچو کونسیودانو اسپانیور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ڈیریکٹ تعلق ہو کسی بھی سپینش شہری کے ساتھ اب اس میں دو قسم کی یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں دو قسم کے بندوں کو یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سپینش بچے کے باپ ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹے کے پاس سپینش شہریت ہو تو اس میں اگر دو چیزیں آتی ہیں دو کیٹاگرزیں آتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ رہ رہے ہوں تو اس کے ساتھ رہی نہیں کہ اس کو آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ اپنے بچے کے ساتھ رہ رہا ہوں اور میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے لہذا میں نے ڈاکومنٹس اپلائی کرنے ہیں اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اس کا جو خرچہ ہے اس کا جو ایکسپینسز ہے وہ ٹائم پہ منتلی بیسز پہ دے رہے ہوں تو آپ جو ہے رائی کو فاملی آر اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ضرور نہیں ہے وہ اس میں بچے کے پاس سپینش شہریت بھی ہو وہ بچہ کمونیتاریہ بھی ہو تو آپ کو ترہیتہ کمونیتاریہ مل جائے گا اب کمونیتاریہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس پورتگال کی نیشنلٹی ہے یا اٹالین ہے یا فرنچ ہے کسی بھی یورپی یونین کے کسی بھی ملک کی اگر اس کے پاس شہریت ہے تو آپ ڈاکومنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ دوسری قسم آتی ہے اگر آپ اگر آپ کے باپ کے پاس یا ماں کے پاس سپینش نیشنلٹی ہے اور انہیں نیشنلٹی لی ہے تو آپ سپینش نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جو کار آپ کو ملے گا اس سے آپ سپین میں رہ بھی سکتے ہیں اور کام بھی کار سکتے ہیں اللہ آپ کا حمین ناصر و فی امان اللہ دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ